بسم اللہ الرحمن الرحیم اگزیم میں آپ کو کسی قسم کی کوئی ڈینشن نہ ہو اور یہ ہومورک بھی ڈیفینیٹلی چیک ہونے ہیں تو آپ روز کا کام روز کریں ٹھیک ہے جی اوکے لیٹس سٹارٹ آور ٹاپک آف ٹوڈے آج کا ہمارا ٹاپک ہے رینیویبل انرجی سورسز تو رینیویبل انرجی سورسز کا ہمارا ٹاپک ہے اور اس میں ہمارے جو کی ورڈز ہیں آج وہ ہیں کول، آئل، نیچرل گیس، فوسل فیولز، رینیویبل انرجی سورسز اور نون رینیویبل انرجی سورسز تو یہ آج کے ہمارے کی ورڈز اور ٹرمز ہیں جن کو ہم گو تھو کریں گے آج کے لیسن میں اوکے جی تو لیٹس سٹارٹ اوپن یور بکس ایٹ پیج ایٹی فور پیج ایٹی فور اوکے جی لیٹس سٹارٹ ریڈنگ there are many sources of energy such as coal, oil and natural gas these fuels are called fossil fuels اچھا fuels کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ fuels ہم کس چیز کو کہتے ہیں fuel ہم کہتے ہیں اگر اردو میں ہم بات کریں اس کی fuel کی تو fuel کہتے ہیں اندھن کو یعنی ایسی کوئی چیز جو اندھن کے طور پر استعمال ہو یعنی جس کو جلا کے burn کر کے جس سے ہم energy حاصل کر سکیں اس سے کوئی ہم فائدہ لے سکیں تو fossil fuels کس کو کہتے ہیں اب fossil fuels کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ fossil fuels اصل میں کیا ہوتے ہیں یہ concept آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اس کو ذہن نشین کر کے رکھنا ہے infect ہوتا یوں ہے بیٹا کہ dead plants and animals جو dead plants ہوتے ہیں اور dead animals ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کا جو bodies ہوتی ہیں the bodies of the dead plants and animals یہ کیا ہوتا ہے یہ دب جاتے ہیں زمین کے نیچے ٹھیک ہے جی they buried under the earth crust earth crust میں آ جاتے ہیں اب دیکھیں نا جو mountainous areas ہیں اب mountains میں کیا ہوتا ہے کہ جو plants جو ہیں وہ dead ہو جاتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے وہ زمین کے نیچے ہی دب جاتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے جو animals dead ہو جاتے ہیں تو ان کا کیا بنتا ہے ان کو کوئی دفن دھوڑی کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ زمین کے نیچے تیہ میں دب جاتے ہیں اچھا وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ in the absence of air air کی غیر مجودگی میں under the high pressure کیا process ہوتا ہے کہ ان کی distillation ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ کیا ہوتا ہے یہ گل سڑ جاتے ہیں اور تبدیل ہو جاتے ہیں کس میں fuels میں different products میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں fossil fuels ٹھیک ہے جی ان کا جو remaining ہوتا ہے ان کا جو remain ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے fossil fuels اور پھر ایک process ہے distillation کا process ہے destructive distillation and constructive distillation ان دو processes کے ذریعے ہم ان fossil fuels کو وہاں سے حاصل کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے اتنا سارا یاد نہیں کرنا یہ صرف آپ کو بتایا ہے کہ یہ ہوتے کیا ہیں کہاں سے آتے ہیں یہ fossil fuels ٹھیک ہے جی تو آپ نے صرف یہ یاد کرنا ہے کہ there are many sources of energy such as coal coal کس کو کہتے ہیں coal کہتے ہیں کوئلے کو oil oil کے بارے میں تو آپ کو پتہ یہ ہے oil جو ہے یہ تیل کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو نیچرل گیس یہ بھی آپ کو پتہ ہے اچھا تو these fuels are called fossil fuels اور یہ جو ہوتا ہے یہ fossil fuels آپ نے صرف یہ مارک کر لے یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے یاد کرنا ہے definition کو fossil fuels کی اور اس کو آپ نے لکھنا بھی ہے at page 34 of your workbook question number 1 ہے یہ آپ کے workbook کے page number 34 پر question number 1 ہے اس کو آپ نے وہاں پر لکھنا بھی ہے fossil fuels کی definition کو اچھا اس کے بات ہے کہ یہ جو fossil fuels ہوتے ہیں اب کیا ہے کہ یہ ہمیشہ تو نہیں رہیں گے یہ تو آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو they are not recoverable اب یہ recoverable نہیں ہے کہ دیکھنا ایک source سے ہمیں یہ مل رہے ہیں تو یہ ہم use کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے تو ایک time آئے گا جب یہ ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ recoverable نہیں ہے ان کو مزید recover تو نہیں کیا جا سکتا ہے تو these sources are called non-renewable energy sources یعنی یہ ہمارا main point ہے اس میں کہ کون سے sources the sources which are not recoverable they are called as non-renewable energy sources اچھا اب shortage کی ہم نے بات کی تو the shortage of fossil fuels will create serious energy problems we must look for alternative sources of energy اچھا تو دوسرے energy sources ایسے کیا ہو سکتے ہیں کہ جن کی ہمیں تلاش کرنی چاہیے وہ ایسے کون سے sources ہیں یا کون سی ایسی چیزیں ہیں اس دنیا میں جن سے ہم energy جو ہے وہ create کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اب ایسے energy sources that can be recovered sources ابھی ابھی میں نے بات کی کہ ایسے sources ہو کون سے سکتے ہیں تو وہ sources ہمارے پاس ہیں wood water wind animal waste sun light and tides of sea تو یہ وہ sources ہیں یعنی ان سے ہم کیا کر سکتے ہیں energy کو create کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور energy create کر سکتے اور یہ sources کیا کہلائیں یہ کہلائیں renewable energy sources یعنی یہ examples میں آ جائیں energy sources کی examples میں آ جائیں گے یہ wood water wind animal waste sun light سان light ہے تو solar energy کہتے ہیں تو اس کو ہم convert کر سکتے ہیں solar energy کو electrical energy میں convert کر کے ٹھیک ہے جی تو ہم اپنے energy کی جو ضروریات ہیں اس کو بھی ہے نا ٹھیک ہے کیونکہ sun جو ہے وہ ہمیں continuously source ہے ہمارے پاس energy کا تو آج ہم نے کیا فوسل فیول کی definition کی non renewable اور renewable energy sources کی definition کی اور فوسل فیول کی definition ہم نے لکھنی بھی ہے پیج 34 question number 1 workbook پہ ٹھیک ہے جی تو یہ جو دو ڈیفینیشن ہیں یہ آپ نے اپنے ذہن کو بلکل پختہ کر لینی ہے اپنے ذہن میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں renewable energy sources کیا ہوں گے the energy sources that can be recovered are called renewable energy sources and the energy sources that cannot be recoverable یا that are not recoverable they are called as the non renewable energy آپ نے learn کر نی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے کیا کر نی ہے آپ کا کام کیا ہے کہ workbook at page 34 open your workbooks please page 34 open your workbooks here we are this one is a page 34 here we have a question define fossil fuels یہ question آپ نے یہاں پہ لکھنا وہ definition جو ہم نے مار کی تو لکھنی ہے اس کا page 34 question 2 ہم already کر چکے ہیں define energy converters with example جی میں نے آپ پچھلے lesson میں کہا تھا کہ اس کو write down بھی کر لینا اور learn بھی کر لینا تو آج آپ یہ کریں کہ پیج 34 آپ دوبارہ یاد کر لیں اس کو بھی revise کر لیں ٹھیک ہے تو آج آپ کا homework کیا بنا note your homework note کر لیں written میں کیا کام ہے question number one at page number 34 of workbook یہ آپ نے write down کرنا ہے fossil fuel کی definition learning میں کیا کام ہے کہ workbook page page number 34 یہ آپ نے یاد کر نا پورا page دوسرا question آپ پہلے کر چکے لیکن اس کو revise کرنا ہے اور definitions کرنی ہے یہ آپ نے یاد کرنی ہے یہ لکھنی نہیں ہے کہیں بھی یعنی لکھنے والا کام شرف ایک question ہے یاد کرنے والا کام کیا ہے ورک بک کا page number 34 اور اس کے علاوہ دو definition renewable and non renewable energy sources دائریا آپ نے ساتھ